وہیں کرناٹک کی رازدھانی بینگلورو سے آج ایک چوکانے والا معاملہ سامنے آیا ہے بینگلورو کے بیادہر حلی علاقے میں ایک ہی پریوار کے پانچ لوگ مرت پائے گئے اور ان میں سے چار لوگ فندے سے لٹکے ملے جبکہ ایک نو مہینے کے بچے کا شب بیٹ پر پڑا ہوا ملا اور شروعاتی جانچ میں یہ معاملہ آتمہتیا کا لگ رہا ہے اور اسی کیس کے سامنے آنے کے بعد لوگوں کے ذہن میں دلی کے براری کانڈ کی یادیں تاجہ ہو گئی ہیں جہاں دو سال پہلے ایک گھر سے گیارہ شب لٹکے پائے گئے تھے اور وہیں بتایا جا رہا ہے کہ پانچوں شبوں کے ساتھ گھر میں پانچ دن سے ایک ڈھائی سال کی بچی رہ رہی تھی جسے اب بہار نکال لیا گیا ہے اور وہ لگ بگ اچیت عوستہ میں ملی اور پولیس نے کہا ہے کہ لوگوں کی موت کیسے ہوئی اس کا پتہ پوش مارٹم ریپورٹ آنے کے بعد ہی ہوگا ڈیش میں آتنکی موڈیول کا کھلا سکھ ہونے کے بعد ڈلی پولیس کے سپیشل سیل کو حمید اور رحمان کی تلاز تھی جسے شکروار کو یو پی کے پریاغراج سے گرفتار کر لیا گیا اور پریاغراج پولیس نے ہی حمید اور رحمان کو گرفتار کیا ہے اب اس سے پولیس اور انی اجنسیاں پوشتاش کر رہی ہیں اور وہیں آپ کو بتا دیں پریاغراج کی کریلی پولیس کو یو پی ای ٹی ایس اور ڈلی پولیس کے سپیشل سیل سے ایک انپوٹ ملیا تھا جس کے ادھار پر پریاغراج پولیس نے ہمید اور رحمان کو گرفتار کیا اور وہیں اب اس سے پوشتاش کی جاری ہے اور جانکاری کے مطابق ڈلی سے پکڑا گیا اسامہ اسی ہمید اور رحمان کا بھتیجہ ہے اور پتہ چلا ہے کہ پاکستان ٹریننگ پر بھیجے گئے جشان کو ریڈکلائز کرنے کا کام ہمید اور رحمان نے ہی کیا تھا اور لخناوں سے پکڑا گیا آمیر بھی ہمید اور رحمان کے نیٹورک کے ذریعے ہی اس نیکسس میں شامل ہوا تھا اور آمیر بیک کی بہن کا سسر ہے ہمید اور رحمان وہیں گانیش اتصاب کا آج آخری دن ہے اور آج بپا کے مورتی کا ورسر جن کیا جائے گا گھڑپتی ویسرجن کے پہلے ممبائی پولیس نے پورے شہر کے سرکشہ ویوستہ کڑی کر دی ہے اور ممبائی پولیس ویسرجن کے پہلے ہائی ایلٹ پر ہے اور حالی میں پکڑے گئے سندگت آتنگوادیوں کی گھٹنا کے بعد مہانگر میں سرکشہ ویوستہ بڑھا دی گئی ہے اور اس کی جانکاری ممبائی پولیس کے ادھکاریوں نے دی ہے اور کل ہی ممبائی پولیس کے ایٹی ایس نے دلی پولیس دوارہ پکڑے اور پردہ فاش کے گئے آتنگوادی شردین کے سلسلے میں ایک ویکتی کو بھی گرفتار کیا اور وہیں گھڑنیس چطورتی اور گھڑنیس اتصف کے دس دن کے بعد آج بپا کی ویدائی ہوگی اور ان کے پرتیمہ کا ویسرجن کیا جائے گا اور بپا کے پریتم کے ویسرجن کے ساتھ ہی دس دن چلے جانے چلنے والے گھڑنیس اتصف کا آج سماپن ہو جائے گا اور کورونا مہماری کے کارن اس سال گھڑنیس اتصف کا رنگ ہر حال کی طرح نہیں رہا کورونا کے پرسار کے خطرے کو دیکھتے ہوئے بپا کے ویدائی میں نکلنے والے جلوس پر بھی روک لگا دی گئی ہے